دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر حلیمہ سادیہ صاحبہ کو جو ڈیکٹو ڈائریکٹر ایڈوکیشن وقت دہلی سے تشریف لائی ہیں کہ وہ آئیں اور نیشنل ایڈوکیشن پالیسی دوہزار بیس پر اپنے خیالات کا ادار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتینوں حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو کچھ ابھی ہمارے محترم پروفیسر صاحب نے آپ کے سامنے نیشنل ایڈوکیشن پالیسی کے حوالے سے باتیں کی ہیں اسے دھرانے کے بجائے میں یہی کوشش کروں گی کہ چند باتیں آپ کے سامنے وہ پیش کر سکوں جو مجھے بحثیت سکول ہیڈ کے ایسا لگا کہ جو ایک خوش آئند بات ہے اس پالیسی کے اندر دیکھئے چالنجز ہر جگہ ہوتے ہیں ہر دور میں رہے ہیں انیس سا انیس میں بھی چالنجز ہوئے تھے اور جنہوں نے علام اقبال کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اگر اسمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا تو جب تک ہزاروں ستارے نہیں سیکریفائز ہوں گے نہیں قربان ہوں گے تب تک صبح کیسے آئے گی نیشنل ایڈکیشن پالیسی میں خاص طور سے جو پری پرائیمری ایڈکیشن کو شامل کیا گیا ہے یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ بچے کا جو برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ بچے کے دو سال سے لیکے سات سال تک بہت ہی کروشل پیریڈ کا ہوتا ہے اور اس پیریڈ میں جو بچے کی برین ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس برین کے اندر ہم جو بھی بیچ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہم اسی عمر میں کر سکتے ہیں جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جو ابتدائی عمر تھی وہ بلکل نگلیکٹ ہو رہی تھی پلے سکول کے نام پہ ایک پورا بازار گرم تھا ایک پورا مارکٹ تھا جس میں بچوں کی جس طرح سے صحیح ان کی کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ کائنیسٹیٹک ڈیولپمنٹ اینڈ افیکٹیو ڈیولپمنٹ سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو کر کے بلکہ بچوں کو ایک توتے کی طرح اینڈ ہے کہ جب اسے مین سٹریم میں ڈالا گیا ہے تو ضرور ان بچوں کی جو تین سال سے لے کر کے اور چھ سال کی عمر تک کے بچے ہیں ان کی مین سٹریم میں آنے کی وجہ سے صحیح نشو نما سائیکلوجیکلی اور سائنٹیفکلی ان کی ہو جائے گی ان کے اوپر بھی پوری توجہ دی جائے گی جیسے کی دینی چاہیے ایک تو یہ خوشائند بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیم میں فلیکسبلٹی لائی گئی ہے وہ تو ہم اسے ویلکم کرتے ہیں سائنس اور کومرس اور آرٹس اس کے مختلف مدارج مقصوص نہیں ہوں گے بلکہ اگر کوئی سائنس کا سٹوڈنٹ آرٹس کے کچھ سبجیکٹ پڑنا چاہتا ہے یا کوئی سکل کا سبجیکٹ لینا چاہتا ہے تو اسے پوری آزادی ہوگی تو یہ ایک فلیکسبلٹی اور آزادی بھی بہت اچھی چیز ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح اپنے آپ کو بانٹ رکھا ہے کہ this is my personal life this is my professional life and this is my passion تو اب کیا ہوگا کہ جو ہمارا passion ہوگا وہ ہمارے profession بن سکتا ہے کیونکہ اگر ہم کسی ایسے profession میں کسی ایسی چیز میں دلچسپ ہی رکھتے ہیں جیسے کسی بچے کو ہوتا ہے بلوگ رائٹنگ میں ہوتا ہے کسی بچے کا ہوتا ہے ویڈیو میکنگ میں ہوتا ہے کسی کا پکچر کلکنگ میں ہوتا ہے کسی کا کسی اور فیلد میں ہوتا ہے فیشری میں ہوتا ہے تو اس طرح سے جو passions ہوتے ہیں اسے بھی ہم آسانی کے ساتھ اس کے profession میں ڈھال سکتے ہیں یہ بھی ایک flexibility جو اس میں آئی ہے یہ ایک خوشائند بات ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ سکول میں جو پیڈاگوجی میں تبدیلی آئی ہے اور اس کی وجہ سے assessment میں جو تبدیلی آئی ہے یہ ایک بہت ہی مبارک بات کے قابل ہے کیونکہ ابھی تک جو ہمارا education system تھا حالانکہ پی آجیس تھیوری بھی پڑھاتے ہیں ہم بی ایڈ میں وائی گارڈسکی کی تھیوری بھی پڑھاتے ہیں ہم ہاورڈ گارڈنرز کی بھی تھیوری پڑھاتے ہیں ہم اس کی hierarchy of needs بھی پڑھاتے ہیں بلوم سٹیکس رومی بھی پڑھاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ تمام آساتھ ایزہ تیار ہو کر کے کلاس روم میں جاتے ہیں تو کلاس روم میں وہی ایک طریقہ ایکار رہ جاتا ہے lecture method question answers eat and vomit والا زیادہ تر جگہوں پہ میں کہتی ہوں ایسا نہیں کہ اس کو میں جنرلائز کر رہی ہوں کہ سبھی سکول میں ایسا ہوتا ہے but mostly it is happening in the schools so now in the in the NEP assessment pattern is going to be drastically changed بلکل transform ہو رہا ہے تو فرسٹ آف آل we have to have the tracking of each and every period each and every class and each and every topic ہم جو بھی کلاس پڑھائیں گے پچے لرنگ آؤٹکم ہمیں بتانا پڑے گا کہ اس کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس کیا سیکھ پائیں گے اور وہ ہمیں بقیادہ mention کرنا ہوگا اسٹوڈنٹس کو بھی بتانا ہوگا کہ آپ اس topic کو کرنے کے بعد یہ 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 چیز کر پائیں گے آپ اور اس کے بعد جب ہم نے وہ topic کر لیا تو اس کے بعد رحمت tracking بھی کرنی ہے ان کا assessment کرنا ہے then and there جس سے کہ ہم سمجھ پائیں کہ ہمارا topic مکمل ہوا یا نہیں اور جو اسٹوڈنٹس نہیں کر پائیں ان کی الگ سے remedial classes کے ذریعے ایکسرا classes کے ذریعے اسے پورا کرنا ہے کل یہی topic میں نے بیڈ میں بھی لیا تھا وہاں پہ ایک teacher بعد میں مجھ سے آکے پچھنے لگی کہ میم آپ کہہ رہی تھی کہ examination is not to fail and pass but examination is to make the students learn اس کا کیا مطلب تھا تو میں نے اسے بتایا کہ دیکھو ہم اس class میں کیوں جاتے ہیں ہم اس لئے جاتے ہیں تاکہ ایک particular topic جو ہمیں لینا ہے وہ بچوں کو آ سکے سمجھ میں آ سکے وہ جیسے ہم نے کوئی پویم پڑھائی ہے تو بچے پویم کو سمجھ سکیں اور پویم کے مقصد کو جان سکیں اور ایسی ہی کوئی پویم اگر وہ produce کرنا چاہتے ہیں تو وہ create بھی کر سکیں تو ایک teacher کا مقصد یہ ہوتا ہے assessment کے ذریعے کہ اگر جس بچے کو نہیں آیا ہے اسے پھر آنا چاہیے اس کے لئے کوششیں کرنا تو یہ جو نیا assessment ہے یہ 360 degree dimensional ہے جس میں کی assessment نہ صرف یہ کہ term and exam کے ذریعے ہوگا بلکہ assessment ہمارے day one سے شروع ہو جائے گا first tracking will be there then there will be assessment for the formation formative assessment will be there for the learning and then after that the assessment will be not only by the teacher but the assessment is going to be by the child himself بچہ خود کو assess کرے گا self-assessment and then assessment by the parents and then assessment by the teacher and then assessment by the peer as well believe me maximum learning happens by the peer جو بچوں ایک ساتھ آپس میں discussion کرتے ہیں گروپ discussion کے ذریعے ڈیبیٹنگ کے ذریعے آپس میں کسی پروجیکٹ پر کلیبریٹیبلی وہ کام کرتے ہیں تو maximum learning وہاں ہوتی ہے and this is a very effective tool that we have to keep in mind اسی assessment کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو پیڈاگوجی میں تبدیلی آئے گی وہ پیڈاگوجی میں تبدیلی یہ آئے گی کہ more focus will be on the experiential learning and more focus would be on co-relating the topics with the real life تو ایسا نہیں کہ ہم نے بچوں کو کچھ بھی پڑھا دیا کلاس میں اور جب اچھا باہر نکل رہا تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا کہ یہ کیا پڑھا دیا میں نے تو اگر ہم بچوں کو کوئی چیز میجر کرنا سکھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اس کو اس بلڈنگ کے ہائٹ میجر کرنے کو کہیں اور کیوں نہ ہم اس کو یہ فارمولا سکھائیں کہ کسی بلڈنگ کے ہائٹ کیسے نہیں جاتی ہے تو ہم اسے پیپر پہ کرانے کے بجائے practically where the child is sitting we have to ask him to measure this building's height so in this way we have to co-relate we have to co-relate the content the topics what we are teaching in the class with the real life and we have to give the child an experiment and on the basis of that experiment we have to then ask in the class that what was his experience and how he felt while doing this particular experiment تو اس پہ زیادہ زور ہوگا جس میں بچے کو پرووک کیا جائے گا سوچنے کے لیے بچے کو پرووک کیا جائے گا خود سے کرنے کے لیے یقین جانیے کہ ہم بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں افارم بلیب ہم بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں بچہ خود سیکھتا ہے ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں آسٹریلیا میں تھی تو وہاں پہ میں کینگرو کا زو دیکھنے کے لیے گئی تھی تو کیونکہ کینگرو وہاں کے بہت مشہور ہیں کوئی بھی جائے گا اس لیے تو سب سے پہلے وہ یہی سوچے گا کہ چلو میں کینگرو اس کو دیکھوں اپنی آنکھوں سے جبکہ پکچر پہ دیکھتے ہیں ٹیمیز میں دیکھتے ہیں تو جب میں وہاں گئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ پچیس تیس بچوں کا ایک گروپ تھا جو تقریباً آٹھ سے بارہ سال کی عمر کے تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایسی بالکل سیم ڈائری تھی رہے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں کل لیسن ہونے والا ہے جس میں کینگرو کے بارے میں پڑھایا جائے گا تو ہمیں ٹیچر نے آج زو بھیجا ہے کہ آپ زو میں جائیے اور آپ پہلے اوبزورف کر کے آئیے پورے زو کو کہ کینگروز کہاں رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں ان کے ہابٹس کو آپ اوبزورف کیجئے ان کے موونز کو اوبزورف کیجئے ہم وہی نوٹ کر رہے ہیں تاکہ اگلے دن جب کلاس میں ٹیچر کے ساتھ ڈسکیشن ہو تو ہم انہیں بتا سکیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے تو یہ ہے ایک ایکسپریینشل لرننگ کا طریقہ جس پہ کہ زیادہ زور دیا جائے گا اب اگر ہم اوور آل اس پالیسی کی بات کریں تو اس میں جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں جو بیک ورڈ ہیں جو ڈس اڈوانٹیج گروپ ہے ظاہر سے بات ہے کہ اگر ہم ایڈوکیشن کو دیکھیں تو اس میں ہم ہی آتے ہیں تو ہمارے لئے اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ الگ سے اس میں انکلوجن کے لئے پروویجن رکھا گیا ہے کہ ہمارے لئے ہمیں اوپر اٹھانے کے لئے ہمارے ایڈوکیشن کے میار کو اوپر اٹھانے کے لئے اس میں الگ سے کوششیں کی جائیں گی اس کے لئے الگ سے فنڈس بھی مقرر کیے جائیں گے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لئے ہمیں فکرمند ہونے کی ضرورت ہے تو چاہے اینی پی اس پر زور ڈالے یا نہ ڈالے ہمارے معلمین جو یہاں ہمارے ساتھ ہیں میں بھی ایک ٹیچر ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ٹیچر اس وقت تک اچھا ٹیچر ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی لرننگ کو کنٹینیو نہ کرے جیسے کہ چراخ سے اس وقت تک روشنی نہیں آئے گی جب چراخ خود کو جلاتا نہ رہے تو جب تک ہم خود کو جلائیں گے تب ہی ہم روشنی دے پائیں گے اگر جلانہ بند کرنے کے روشنی بند ہو جائے گی تو براہ کرم میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ اینی پی کو غور سے پڑھیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں ہم سب بھی ابھی سمجھ ہی رہے ہیں ابھی پوری اچھی طرح نہیں سمجھ پائے ہیں تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں جو بھی اچھائیاں ہیں جو بھی اچھی چیز ہیں جو اچھی پالیسیز ہیں جس کے تحت ابھی پروگرامز بنیں گے جس کے تحت ہمارے سامنے سلیبلس آئے گا اور جس کے تحت جو بھی اس میں پڑاگوجی میں تبدیلیاں آئیں گی اسے ایمپلیمنٹ ضرور کریں میں یہ بات اس لئے کہہ رہی ہوں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میرے اپنے ایک بھائی سے بات ہوئی یہاں کی بات نہیں کری ہوں کسی ایک اسٹیٹ کی انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا آپ لوگ کیوں اتنی مخالفت کرتے رہتے ہیں ہر وقت منورٹری منورٹری کرتے رہتے مین اسٹریم میں اگر وہ کچھ آپ کے اوپر سختیاں لاغو کرتے ہیں تو آپ کیوں اخری ایسا کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے رازداری کی بات بتائی انہوں نے کہا کہ ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سہولتیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے سہولتیں مل جائیں اگر یہ سہولتیں آپ فائنانشل سمجھ رہے ہیں تو میں ویلکم کرتی ہوں فائنانشل سہولتیں ملنی چاہیے لیکن اگر سہولتیں آپ اس طرح میں کہہ رہے ہیں کہ جس میں پڑھانا کم پڑتا ہے بچوں کو دیکھنا کم پڑتا ہے بچوں کے اسیسمنٹ میں کتا ہی ہوتی ہے بچوں کے اٹیننس میں کتا ہی ہوتی ہے جس میں بچوں کے پر دھیان کم دینا پڑتا ہے تو معاف کیجئے گا یہ ریایتیں ہماری قوم کو آگے لے جانے کیلئے نہیں بلکہ قوم کو پیچھے دھگیلنے کیلئے ہیں اور ایسی ریایتیں اگر کوئی دے بھی تو ہمیں اس کا انکار کرنا چاہیے اور ہم سب مل کر اگر ہم کوشش کریں گے تو یقینا ہمارے قوم کے بچے اتنے ہونہار ہیں کہ وہ اس ملک میں ایک ستارے کے مانین چمکیں گے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ کسی نہ کسی قابل ہوں گی بہت بہت شکریہ آپ سب کا جزاک اللہ خیران ڈاکٹر حلیمہ سادیہ صاحبہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈوکیشن وغبورد دہلی سے تشریف لائی تھی